نوست کارشن سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل سبحانس کلاسز میں ہم آپ کے لئے لے کرنا اپنے اس ویڈیو میں آپ کی پہلی بورڈ پرچھا میں کس پرکار انساسن سے آپ پرچھا دیں جس سے آپ کو ادھک سے ادھک نمبر پرابت ہوں یدی آپ نے یہ ٹرک فالو کیا تو آپ کو 92 پلس سے ادھک انک جرور ملے گے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو ووڈ پرچھا میں کیسے بورڈ پرچھا دینی ہے اور کس پرکار اس کا سیڈیول بنانا ہے پیپر کو کس طرح سے حل کرنا ہے جس سے آپ کو کوپیوں میں کس پرکار لکھنا ہے جس سے آپ کو پورے کے پورے انک مل سکیں اور آپ کا پیپر ٹائم سے ہو جائے تو ایک نشیت رننیتی جروری ہوتی ہے کسی کام کو کرنے کے لئے تو وہ طریقہ ہم بتائیں گے جس سے آپ کو آپ کے بورڈ پرچھا میں پورے انک جرور ملے تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا یدی آپ نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا ویل آئیکن کو آن کر لیجئے گا اس ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی میت پون ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے بورڈ پر اچھا نجدگ آگئے ہیں اور آپ کو بورڈ پر اچھا دینی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے دی آپ پہلی بار بورڈ پر اچھا دینے جا رہے ہیں تو بورڈ پر اچھا میں کیسے کیا ہوتا ہے اور کس پرکار دیا جاتا ہے اور بورڈ پر اچھا کی کوپی کیسے ہوتی ہے آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا ٹائم میں کر لیں گے آپ پیپر اور کیسے کریں گے یدی آپ نے صحیح ڈنگ سی پیپر نہیں کیا تو آدکتر بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیپر چھوٹ جاتا ہے تو آپ کو پیپر نہ چھوٹے ہو اور آپ کا پیپر ٹائم سے ہو جائے اس کے بارے میں ہم سمپوڑ جانکاری دیں گے تو ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا ہے آپ کو اور یہ بہت ہی مہتپوڑ ہونے والا ہے آپ کے لئے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ویڈیو پہلی بار بورڈ پر اچھا کیسے دیا جائے جس سے ادھیک انگ مل سکے بورڈ پر اچھا دو جار اکیس نجدیک آگئی ہے اور آپ دینے والے تو آپ کو ابھی سے رنیتی بنا لینے جانہی ہے مینڈ سیٹ کر لینا ہے کہ ہمیں بورڈ پر اچھا کیسے دینی ہے تو پہلا ہے بورڈ پر اچھا کاپی کیسے لکھیں بورڈ پر اچھا کاپی کیسے لکھیں اس سے پہلے بھی آپ کے لئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کو بورڈ پر اچھا میں کتنے ٹائم پہنچنا ہے آپ کو بورڈ پر اچھا کا ٹائم جو نردھارے ٹائم ہوتا ہے ساڑھے سات بجے یا دو پار کے بعد کا ٹائم تو آپ کو جتنا نردھاری ٹائم ہوتا اس سے آپ کو تیس منٹ پہلے آپ کو تیس منٹ پہلے اپنے کالیج میں پہنچنا ہے جہاں آپ کا سینٹر ہو آپ کو بالکل بھی علم نہیں کرنا ہے آپ کو تیس سے چالیس منٹ پہلے پہنچ جانا ہے اپنے کالیج کے سینٹر میں اور آپ کا جس دن پیپر ہو آپ کو اس دن زیادہ پڑھائی نہیں کرنی ہے اور فری مائنڈ ہو کر پرچھا دینے جانا ہے جس سے آپ کے دماغ میں زیادہ لوڈ نہ رہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے تو خوب اچھ سے تیاری کر رکھے اور ہم بالکل تیار ہیں بورڈ پرچھا کے لئے اور جب ہم پہلی بار جاتے ہیں تو ہمیں گھبرات ہوتی ہے اور ہم پرچھا کے ٹائم پہ زیادہ پڑھنے کوسس کر دیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں آرہا یہ بھی نہیں آرہا تو آپ کو جو پرچھا کے ایک دن پہلے تک جو آپ نے پڑھا ہے وہ اچھے سے پڑھ لیجے بس جو پرچھا کے نائٹ میں آرہاں سے جلدی سے سو جائیے دس وجہ اور صبح جک کے دو یا تین گھنٹے پڑھائی کر لیجے پھر اس کے بعد اپنا بورڈ پرچھا دینے سے پہلے دو گھنٹے پہلے آپ فری ہو کے اپنا ریڈی ہو کے بیٹھ جائیے اور اس کے بعد آپ ایک گھنٹے پہلے اپنے گھر سے نکل لیجے اب سٹارٹ کرتے ہیں کاؤپی کیسے لگیں تو ہمیں بورڈ پرچھا کی کاؤوپی پرچھا سے ہمیں 20 منٹ پہلے مل جاتی کتنے منٹ پہلے مل جاتی ہمیں 20 منٹ 5 سے 10 منٹ کا ٹائم ملتا ہے ہمیں پرچھا کی کاؤپی بھرنے کا تو پہلے پرچھا کی کاؤپی بھری کیسے جاتی ہے اور آپ کو یہ عورت سے دھیان رکھنا ہے جو رول نمبر ہوتا ہے آپ کا جو رول نمبر ہوتا ہے اس سے بلکل بھی گلت نہیں بھرنا ہے یدی آپ کو جو نہ آئے آپ کا رول نمبر آپ کے پہچان پتر میں دیا ہوتا ہے اس کو اچھے سے دیکھ کر اور ایک ایک انک آپ کو بھرنے ہوتے اسی رول نمبر سے آپ کی کاؤپی آپ کو چیک ہوتی ہے اور اسی کے تحت آپ کے رول نمبر کے تحت آپ کے نمبر جڑتے تو آپ کو رول نمبر بلکل بھی غلط نہیں بھرنا ہے اور اچھے سے بھرنا ہے اور کاؤپی بھرتے ٹائم آپ پہلی بار کاؤپی بھر رہے ہیں تو اس میں بیسیز دھیان دیں کہ کوئی بھی کٹکا ہے نسان نہ ہو آپ کے فرنٹ پیج میں جب آپ کا کاپی بھر رہے ہوں اس کے بعد سیکینڈ ہے ڈہوڈ پرچھا میں کاپی کیسے لگیں آپ کا پیپر جو ہوتا ہے وہ آپ کو پندرہ ملیٹ پرچھا کے پندرہ ملیٹ پڑھنے کے پیپر ہوتا ہے آپ کا تین گھنٹے پندرہ ملیٹ کا جس میں تین گھنٹے میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے اور پندرہ ملیٹ آپ کو پڑھنے کے دیے جاتے ہیں تو آپ ایک بات اچھے سے دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ آپ کو پیپر مل جائے اور ترنت آپ لکھنا ہے سٹارٹ نہیں کرنا ہے پیپر ملنے کے ترنت بعد آپ کو لکھنا ہے سٹارٹ نہیں کرنا ہے اور آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ ہمارا پیپر جو ملا ہے وہ پندہ منٹ ہمیں پڑھنے کی ملے تو اس پندہ منٹ میں آپ اس پیپر کو اچھے سے پڑھئے اس پیپر میں پڑھئے آپ کو کتنے کوششن آتے ہیں یدی آپ کو پہلا کوششن آتا ہے کبھی کبھی کسی سٹوڈنٹ کو ایسا ہوتا ہے کہ پہلے کے دو تین کوششن آتے ہیں تو وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں وہیں سے کرنا تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے ہمیں پورا پیپر پڑھنا ہے پہلے تو ہمیں اس میں جب پیپر پڑھتے ہیں تو ہمارے بیس پرسن ہوتے ہیں جیسے پیپر میں تو ہمیں پندرہ کوششن آ رہے ہیں تو ان کوششنوں کو ہم نے اپنے دماغ میں فٹ کر لینے کہ ہمیں یہ پندرہ آ رہے ہیں بس جو نہیں آ رہے ہیں ان میں ہمیں بلکل بھی تچ نہیں کرنا ہے بلکل بھی دھیان نہیں دینا ہے تو جو اب پندرہ کوششن آ رہے ہیں انہیں کیسے کریں تو پہلے پرسن کو پہلے لکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے بہو بکلپی کوششن کرنے چاہیے تو ہمیں جسے کی بہو بکلپی کوششن میں ٹائم کم لگتا ہے اور جلدی سے جلدی کوششن ہمارے ہو جاتے ہیں یعنی آپ کو آتے ہیں تو آپ کو دو یا ایک منٹ میں ہی سارے آپ کے بہو بکلپی ہو جائیں گے آپ کو یہ وسیز دھیان رکھنا ہے آپ کو اسٹارٹنگ کے چار سے پانچ پیج میں آپ کو وہی کوششن کرنے ہیں جو آپ کو بورڈ پیپر میں آپ کو صحیح صحیح آ رہے ہیں آپ کو پہلے چار پانچ پیج میں آپ کو کوئی بھی گلت آنسر نہیں لگنا ہے یا آپ کو جس میں کچھ سندے ہو رہا ہو تو اس کو بھی آپ کو نہیں لگنا ہے اور سب سے میت موڑ بات آپ کو بورڈ پر اچھا کی کوپی میں کبھی بھی کوئی بھی جیسے کوئی سبد گلت ہو جائے تو اسے کٹ نہیں کرنا ہے اسے بسیز دھیان دینا ہے کہ آپ کو پہلے تو سبد گلت نہ ہو یا دی ہو بھی جائے تو اس کو کٹ نہیں کرنا اس کو لکھا رہے دینا کیونکہ جب آپ کٹ کرتے ہیں تو ایکزاملہ زیادہ گھوڑ سے دیکھتا ہے کہ آپ نے سائد گلتی کر رکھی یا آپ نے کسی اور کا دیکھا ہے تب اس کو صحیح کیا ہے تو آپ کو یہ بالکل بھی گلتی نہیں کرنی ہے آپ کو جو دیا ہے پہلے ہے تو آپ اچھے سے لکھئے اور جو آتا ہو پہلے بہو بھی کلپی کریے پھر اس کے بعد لگو اتری پھر دیر کو اتری مارچ نمبر کے پرسنو تھے انہیں لاشٹ میں کیا جاتا ہے اور آپ کو ٹائم کا ویسیز دھیان رکھنا ہے اور آپ کو جو کسی نہیں آرہے انہیں بلکل بھی ٹیچ نہیں کرنا انہیں جب آپ کے لاشٹ میں تیس منٹ بچتے ہیں تو ان کسیوں کو ہمیں کرنا ہوتا ہے ان کا بھی طریقہ ہم نے بتا رکھا ہے اور لاشٹ میں بتائیں گے جو کسی نہیں آتے ہیں ان کو کیسے کریں گے تو ہمیں کیا کیا ساؤدھانیا جس سے ہمارے نمبر نہ کٹیں ساؤدھانیا کیا کیا برتنی چاہیے ہمیں ہمیں پہلی نمبر ون ساؤدھانی کہ ہمیں کسی بھی آنسر میں کوئی بھی کٹ کا نسان نہیں لگانا ہے دوسرا ہمیں کیول بلیک اور بلو پن کا استعمال کرنا ہے اور تیسری ساؤدھانی یہ ہے کہ ہمیں بالکل ساپ سترا لکھنا ہے یدی اس نے پیپر پہ بول رکھا ہے ہمیں تیس ورڈ میں اتر دینا ہے تو ہم تیس سے چالیس ورڈ لکھ سکتے ہیں چالیس سے پچاس ورڈ لکھیں گے تو آپ کے لئے ہانی کارا ہوگا ٹائم ویسٹ ہوگا کیونکہ آپ کو تیس ورڈ کا بولا ہے تو تیس سے پیتیس ورڈ ہو سکتے ہیں چالیس بھی ہو سکتے ہیں تو اس سے کوئی دکت نہیں لیکن آپ جتنا زیادہ ادھک لکھیں گے اس سے آپ کو نمبر نہیں ملنے ہیں تو آپ یہ ہمیسہ دھیان رکھئے گا کہ پانچ نمبر کا پرسن ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پانچ نمبر کا پرسن ہے تو ہمیں اسے بہت زیادہ لکھیں اس میں دیا رہتا ہے آپ کو اسی ورڈ یا ایک سو بیس ورڈ میں لکھنا ہے تو آپ کو بس ہی ایک سو اسی یا بیس ورڈ میں ہی کرنا ہے زیادہ کرنے کوئی جروع نہیں نہیں تو آپ کا پیپر چھوڑ جائے گا اور آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے پہلے ایک گھنٹے بیس منٹ میں آپ کو اپنے بہوکلپی لگوتری اور اتھی لگوتری اتھی لگوتری لگوتری تین اسٹیپ آپ کو پورے کر لینا ہے اب آپ کا بچا ہوا ٹائم ایک گھنٹے چالیس منٹ کا ٹائم آپ کے لئے بچا ہے تو آپ کو ایک گھنٹے چالیس منٹ میں چالیس منٹ میں کرنے ہیں آپ کو دیر کو تری پرسن اور آپ کو بچے ہوئے ساٹھ منٹ میں چالیس منٹ میں کرنے ہیں آپ کو آتی دیر کو تری پرسن اور بیس منٹ میں جو پرسن نہیں آتے انہیں کرنے ہیں آپ کو اور انہیں اس پرکار کرنے ہیں یادی آپ کو بلکل بھی پرسن نہیں آرہا تو اس پرسن کو مت کریے اس کی جگہ آپ اپنے جو پڑکے گئے ہو وہ پرسن آپ لکھئے پرسن لکھ دیجئے پہلے پھر اس کے بعد اس کا آنسر لکھ دیجئے اس پرکار لکھنے سے آپ کو نمبر کٹتے نہیں ہے اور اس نمبر کا جیسے پانچ نمبر کا پرسن ہوتا ہے آپ کو دیر کو تری نہیں آرہا تو اس کے جگہ آپ ایکجامنار آپ کو تین دو یا تین نمبر جرور دے دے گا کیونکہ آپ نے ایک کشن جو اچھا کشن ہو اس کو لکھ دیجئے اور اس کا آنسر بھی اپنے جو آپ کو آتا ہو اس کا آنسر لکھ دیجئے جب پیپر میں کچھ نہ آئے تب کیا کریں جب پیپر میں کچھ نہ آئے تو ڈرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلی بار آپ بوڑ پہ اچھا دینے جاتے تو بچے اکثر نروس ہو جاتے ہیں تو بچوں کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں جو پرسن نہیں آتا ہے تو گھبرانے سے کوئی کام نہیں چلنے مل بس اپنے دماغ کا یوز کرئے اپنے اس سبجیکٹ میں جو بھی اچھے اچھے کوشن پڑھے ہیں امپورٹینٹ کوشن پڑھے ہیں یدی وہ کوشن نہیں آئے اور آپ کا پڑھا ہوا پیپر نہیں آرہا تو آپ کو ڈرنے کی کوئی جو نہیں آپ کو وہ کوشن جو کوشن پیپر پر آرہے ہیں اور یدی آپ کو پانچ سے چھ پرسن پیپر میں آرہے ہیں تو پہلے پانچ سے چھ پرسن کرنے اس کے بعد جو پرسن نہیں آرہا ہے اس کا نمبر ڈالنا ہے اس کی جگہ کوئی اپنا پرسنے لکھنا ہے پھر اس کے بعد اس کا آنسر لکھنا ہے پھر اسی پرکار دوسرا پرسنے ہی آ رہا ہے تو اس کا نمبر ڈالنا ہے جو نمبر کا ہے پہلے نمبر کا دوسرے تیسرے چوتھے نمبر کا اس کا نمبر اور اس کا آنسر لکھنا ہے پہلا پرسنے کونسا کریں بہت سندے ہوتا ہے بچوں کو کہ سرم پہلا پرسنے کونسا کریں کہاں سے سٹارٹ کریں پہلا پرسنے کیا کریں پہلے ہی پرسنے سے سٹارٹ کر دیں یا ہم لاشٹے سے سٹارٹ کریں تو اس میں آپ کو سندگ کرنے کی کوئی جورت نہیں ہے آپ کو پہلے ایک بار پیپر کو اچھے سے پڑھنا ہے دس یا پندرہ منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تو دس ہی منٹ میں پڑھ لیں تو آپ کے لئے اچھا ہی ہے تو آپ کو پیپر کو پڑھنا ہے آپ کو پہلے وہ پرسنے کرنے ہیں جو آپ کو بہت اچھے سے آتے ہوں جن کے بارے میں آپ بلکل ست ست اور آپ کا کہیں بھی کوئی بھی غلط نہ ہو تو آپ کو پہلے وہ پرسنے کرنے ہیں یا وہ پرسنے پہلا ہے تو آپ پہلا کر لیجے یا وہ پرسنے بیچ کا ہے تو پانچ میں نمبر کا پانچ میں کر لیجے آٹھ میں کا ہے تو آٹھ میں کر لیجے نومہ ہے یا نومہ کر لیجے یا لاسٹ کا ہے تو لاسٹ کا کر لیجے اس سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن آپ کو پہلے جو کوشن ہوتے ہیں پہلے چار سے پانچ کوشن وہ بالکل صحیح صحیح کرنے ہوتے ہیں کیونکہ اگزامنر جب کسی چیز کا امپریسن پڑھتا ہے یدی آپ کسی کے سامنے اچھے سے ریڈی ہو کے جاتے ہیں تو آپ کا امپریسن اچھا پڑھتا ہے یدی آپ ایسے ہی چلے گئے پھر اس کے بعد ریڈی ہو کے گئے تو اس کا امپریسن بگڑ جاتا ہے کیونکہ ہمیں پہلے امپریسن بنانا ہے ان کو پرسند کرنا ہے یدی ان کو لگا کہ آپ نے پہلے کوشن بہت اچھے لکھے ہیں اور اچھی رائٹنگ سے لکھے ہیں تو ان کو لگے گا بچہ ہوسے آ رہا ہے اور سارے کوشن اچھے لکھے ہوں گے تو وہ ایک نجر میں دیکھتے جائیں گے اور آپ کو نمبر دیتے جائیں گے پیپر کہاں سے حل کرنا شروع کریں پرارم سے یا انت سے پیپر کہیں سے بھی حل کریں لیکن پہلے وہ پرسند حل کریں جو آپ کو اچھے سے آتے ہوں پیپر ٹائم پر کیسے کریں یہ بہت ہی بچوں کی سوچنے والا ہوتا ہے اور اکثر بچوں کا پیپر چھوٹ جاتا ہے پیپر ٹائم پر کیسے کریں اس کے لئے آپ کو اپنے گھڑی کا استعمال کرنا ہے آپ کو اپنے ہاتھ پہ گھڑی باندھ کے جانا ہے اور اس کے بعد گھڑی باندھ کے جانا ہے جیسی آپ کا پیپر سٹارٹ ہو جائے تو آپ کو گھڑانے کوئی ضرورت نہیں ہے پندہ منٹ پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ پندہ منٹ پڑھ لیجی اس کے بعد آپ وہ کوشن کریے جو آپ کو سوٹ کوشن آتے ہوں جتنے آپ کو سوٹ کوشن آتے ہوں پہلے وہ کر لیجی بہو ویکلپی کر لیجی لگوتری کر لیجی جو آتے ہوں اور اس کے بعد آپ سب سے بعد میں یہ رکھیں کہ آپ کو دیر گتری پرسند کرنے اور اتی دیر گتری پرسند کرنے آپ کو دیر گتری اور کیونکہ آپ کو دیرگوٹری اتی دیرگوٹری میں زیادہ لکھنا ہوتا ہے اور لگوٹری اتی لگوٹری میں اور optional question میں آپ جلدی کر لیں گے تو آپ کو ایک گھنٹے دس یا بیس منٹ میں آپ کو یہ کر لیں گے اور اس کے بعد بچا ہوا ٹائم دیرگوٹری اتی دیرگوٹری اور جو question نہیں آ رہے ان کے لئے آپ کو وہ ٹائم بچا کر رکھنا ہے تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ ایک گھنٹے بیس منٹ سے پہلے ہی ہمیں optional, لگوٹری, اتی لگوٹری یہ question ہمیں کر لیں گے paper time اپنے مطروں کو اتر بتانے چاہیے یا نہیں یہ بہت بار ہوتا ہے یعنی ہمارا college کا مطر بیٹھا ہے ہمارے پاس میں وہ ہم سے پہنچ رہا ہے تو ہمیں اس ٹائم پہ بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے تو آپ کے لئے سب سے اچھی صلاح ہے کہ آپ paper time پہ کسی سے بات مت کریے کیونکہ یہ دیا آپ کو examiner یا آپ کے اس ٹائم کے class teacher آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ڈانٹ پڑ سکتی اور آپ کی کانپی چھینی جا سکتی تو آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو کسی سے paper میں بات نہیں کرنی ہے اور نہ ہی کسی کو دکھانا ہے یدی آپ کسی کو بتانے لگے تو وہاں پر آپ کا دس سے بیس منٹ کا ٹائم برباد ہو جائے گا اور آپ paper میں پچھڑیں گے اور paper چھوٹ جانے کی آپ کی جادہ سے جادہ سمباؤنا رہے گی تو آپ کو کسی کو بتانا نہیں ہے اور اپنا paper خود کرنا ہے جب اپنا paper ہو جائے جو question نہ ہے اس کی جگہ پر اپنے question کر لیجی اور لیکن paper جب آپ کا پورا ہو جائے تو آپ اس سے جمع کر کے چلے آئیے کسی سے بات مت کریے یہ آپ کے لئے بہت اچھی صلاح ہے اور paper پہ ایک بات کا وشیز دھان دینا چاہیے کہ paper پہ کہیں بھی cutting نہ ہو اور آپ اچھی سی writing کا پریوک کریں اور آپ کو جو question نہیں آتے وہ question اسی subject کے question کریں جیسے آپ کو physics کے question نہیں آ رہے تو آپ chemistry کے question مت کریے جو آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو physics کا paper آپ کو physics کے ہی question جو آپ کو آ رہے ہیں وہ ہی کریے یہ دی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا چینل کو subscribe کر دیجئے گا ویل آئیکن کو on کر دیجئے یہ دی آپ کے mind میں کوئی بھی سمسے اتپن ہو رہی ہو کوئی بھی سوال اتپن ہو رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے ہم آپ کو بورڈ پر اچھا سے جڑی ہوئے ساری جانکاری اپلبد کروائیں گے دھنبا دستور